نماز کے بعد اتر رہی ہے یہاں پر اور تو بھاگ رہا ہے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام کون سا ہے روح زمین پر مساجد اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام کون سا ہے بازار کہاں بھاگ رہا ہے تو ذرا اس میں ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے تو ذکر و اذکار جو ہے ترک نہ کریں بزرگوں نے یہ لکھا کہ نماز کے بعد جو اوراد اور ذکر ہے یہ اذکار ان اذکار پر انبیاء اور صدیقین ہی کو استقامت حاصل ہوتی ہے تو نبی جو ہے اس پر استقامت پذیر ہوتے ہیں تو نبی ہمیشہ ہی سے اس عمل کو اختیار کر رہا ہے تو بڑی برکت والا عمل صدیقین کو استقامت حاصل ہوتی ہے تو صدیقین نماز کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس پر استقامت حاصل ہو رہی ہے اس کا مطلب بڑی برکت والا عمل ہے تو آپ بھی اس کو اختیار کریں اور اس میں ہمارا انتہان بھی ہو جائے گا رہا ہے دب رہا ہے اس میں تنگی ہے کہ بھاگو تو اس کو یہ جتنا بھاگنے کا کہنا اس کو دو منٹ اور بٹھاؤ اس پر سختی کرو تاکہ یہ آپ کے تابع ہو تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کو ترک نہیں کرنا جب آپ کہیں فارغ بیٹھے ہوں تو تین اذکار کی عادت ڈالیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اس کے بعد استغفار ہے کہ استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت اور رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کیونکہ استغفار میں انسان اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اپنے قصور معاف کرواتا ہے تو اللہ جب اس کے قصور معاف فرماتا ہے تو پھر نام عامال میں گناہ تو نہیں بچتے جب گناہ نہیں بچتے ہیں تو پھر اس پر اللہ کی رحمت آئے گی یا نہیں کیونکہ گناہ تو ہیں نہیں نیکیاں ہیں تو نیکیاں ہیں تو نیک پر ہی تو رحمت اترتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کا سبب اور ذریعہ ہے اور تیسری چیز درود پاک کی کسرت کریں تو جب بھی آپ فارغ ہوں راستے میں جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو اختیار کریں کہ کلمہ تیبہ کے برد کریں اور اسی طرح سے استغفار کی کسرت کریں آپ دیکھیں گے آپ کے رزق حلال میں بھی بہت زیادہ برکت ہو جائے اور بہت ساری یعنی یہ تقوی اور پرہزگاری کے قبیل سے ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے نام عامال کو ستھرا کرتی ہے تو پھر اللہ ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو اس لیے استغفار کی کسرت کریں درود پاک کی کسرت کریں ایک بار درود پاک دس بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے اس لیے ان چند چیزوں کو اگر انسان رمضان کے مبارک وہینے میں اختیار کیے رہے ترابی نماز با جماعت ادا کرنا اور مزید یہ کہ کم سے کم یعنی نماز با جماعت سے پڑھنا واجب ہے اور واجب کا ترک گناہ ہے اور اس کی عادت ڈالنا پھر یہ کبیرہ بن جائے گا ایک بار ترک صغیرہ ہے اور اس کی عادت بنانا گناہ کبیرہ بن جائے گا تو جماعت سے ہی احتمام فرمائے لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ فجر اور عشاء کی جماعت آپ کی نہیں جانی چاہیے جانی نہیں چاہیے ویسے تو کہ اس میں یہ برکت رکھی گئی ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو پوری رات اس کی عبادت پر لکھی جاتی ہے تو یہ کتنا زبردست موقع ہے اسی لیے فجر میں یہ رمضان کے مہینے میں یہ احتمام کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اول وقت میں فجر پڑھا دی جاتی ہے کیونکہ اگر اس کو آخر وقت تک لے جائیں مستحف وقت تک لے جائیں تو اکثر پبلک گھر میں نماز پڑھے گی اور سو جائے گی لوگوں کو کام کاج پر بھی جانا ہوتا ہے مسروفیتیں ہوتی ہیں اور پھر یہ نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے تو ان کی سہولت کے لیے فوری طور پر یعنی جیسے ہی ازان ہوئی اور دس منٹ کے بعد جماعت اول وقت میں اسی حکمت کے پیش نظر کے یہ کسرت جماعت کا سبب بنے گی اور ہر ایک فجر کی نماز با جماعت ادا کر سکے گا تو لہٰذا آپ گھر پر نماز نہ پڑھیں تھوڑی سی حمد کریں اور اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اس روزے نے میرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ یہ جو مجھے منع کر رہا ہے کہ گھر پہ ہی پڑھ لے یار صبح آفیس پہ بھی جانا ہے آفیس پہ چلے جانا کوئی بات نہیں تھوڑی سی دیر کی نیند میں ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اور طاقت پیدا کر دے گا اور اتنی چستی پیدا کر دے گا کہ پھر نیند غالب نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے اپنے کام کر سکو گے تو ذرا خود کو چیک کرو کہ اس روزے نے آپ میں اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ آپ زماعت میں شریک ہو سکتے ہو